السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ میٹا ہیش کے اپنے کوین یعنی مہ permettre險 کی مائنگ اپنے لیپ ٹاپ اپنے کمپیوٹر پر کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ میٹا ہیش آپ کو آفور کر رہا ہے کہ آپ ہن سے لون لے کے آپ ان کی مائننگ کو ٹیسٹ کریں اگر آپ کو ان کی مائننگ ریوارڈ والی لگے تو آپ پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ فارجنگ کریں گے اور ساتھ ان کے میٹا والٹ کے فچر کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس وقت اگر آپ کو میرے سکرین نظر آ رہی ہے تو جیسے ہی وہ میٹا گیٹ کا اپلیکیشن میں اوپن کروں گا تو یہاں پہ وہ یوزرنیم پاسورڈ مانگے گا اچھا آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں میں کلیر کر دوں ایک تو یہ پیڈ پروجیکٹ ہے اگر آپ نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کرنا ہے دوسرا اگر آپ نے میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ یہ پارٹ ٹو ہے جب تک آپ پارٹ ون نہیں دیکھیں گے آپ کے اس پارٹ ٹو کوپریٹ کا ناپ کلیر مشکل ہوگا اچھا سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں میں لاؤگن پہ کلک کروں گا اور جیسے میں لاؤگن کروں گا تو یہ میٹا گیٹ یعنی میٹا ہیش کا جو اپلیکیشن ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو باقی یہ سارے فچر کی طرف بعد میں آئیں گے لیکن ابھی میں نے جو یہ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو میٹا والٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چار مختلف قسم کے والٹ سے نظر آ رہے ہیں بی ٹی سی، ایتھیریم، میٹا ہیش، ٹیسٹ میٹا ہیش ٹیسٹ میٹا ہیش تو یہ خاص ڈویلپرز کے لیے یعنی ان کی اپنی ٹیم کے لیے جب وہ کوئی ڈویلپمنٹ بغیرہ کرتے ہیں تو اس والٹ کے اندر ڈال کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے نیچے جو بی ٹی سی اور ایتھریم یہ دو والٹس ہیں ان کے کہنے کے مطابق ان قریب یہ بی ٹی سی اور ایتھریم کو ایکٹیویٹ کریں گے اس والٹ کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بی ٹی سی ایتھریم اپنے والٹ میں منگوا کے یہاں سے ایم ایس سی کوئن بائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ایس سی پروفٹ میں چلا گیا ہے دوبارہ آپ اس کو بی ٹی سی اور ایتھریم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ویڈراول اور ڈیپازٹس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پچھلی ویڈیو جب آپ نے دیکھی تو وہاں پہ میں نے دو والٹس کیے تھے ایک تو وہ لون والا والٹ تھا آپ کو بھی اگر اسی ویڈیو کو آپ سٹیپ با سٹیپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس لون والٹ لازمی ہوگا یہ ساتھ میں نے ایک ٹیسٹ والٹ کریئٹ کیا تھا یہ میرا جنون اپنا والٹ ہے وہ جو لون والٹ ہے وہ اپنا نہیں ہے تو وہ میں نے یہاں سے ہائیڈ کر دیا ہائیڈ کیسے کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ کے ہاں دو والٹ نظر آ رہے ہیں تو ادھر رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھئے گا یہاں پہ آئی کا بٹن بنا ہوگا آپ نے اس کو ان واش پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ریموو پہ کلک کرنا ہے تو وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا آپ نے ریموو اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ اب آپ نے جنون اپنے بیلنس کے ساتھ آپ نے فورجنگ کرنی ہے یا مائننگ کرنی ہے کیونکہ اپنے ایکاؤنٹ سے کریں گے تو جتنے ریوارڈ ملیں گے وہ ہنڈر پرسن آپ کے ایکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئیں گے اگر آپ لون کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے مائننگ میں تو اس میں ٹین پرسنٹ آپ کو ملے گا نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سسٹم نیٹورک میں چلا جائے وہ کمپنی کے ایکاؤنٹ میں نہیں جاتا بلکہ وہ نیٹورک جو انہوں نے نیٹورک میں ایک باٹ والٹ کریئٹ کیا ہوا ہے اس میں چلا جاتا ہے تو خیر اب اس میں آپ نے فنڈ کیسے ڈیبازٹ کرنے ہیں اگر آپ نے ایکاؤنٹ یہاں پہ والٹ نہیں کریئٹ کیا ابھی بھی تو یہ اوپر آپ کو کریئٹ والٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کوئی بھی نیم رہکے آپ اپنا والٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو میں نے چکے آلیڈی اپنا یہاں والٹ کریئٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جب آپ والٹ کریں تو دو کام آپ نے لازمی کرنا ہے ایک تو آپ نے اس میں اکاؤنٹ میں بیلنس ڈالنا ہے اکاؤنٹ میں بیلنس ڈالنا بھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرا آپ نے ان کا ٹیلیگرام ایک گروپ ہے ان کے گروپ کو جب آپ ٹیلیگرام گروپ کو جائن کریں گے تو وہاں پہ ایڈمن آپ کو ٹپ دے گا وہ ٹین ایم ایسی سے لے کے ہنڈرڈ ایم ایسی ہو سکتا ہے تو ابھی تو خیر ایم ایسی کی اتنی ویلیو نہیں ہے لیکن امیجن کریں کہ اگر ان کیس کہ یہ ایک ڈالر کو ٹچ کر دیتا ہے تو یہ چھوٹی ٹپ نہیں ہے شاید تو آپ نے ایک تو ٹپ کلیم کرنی ہے ٹپ کا میتھڈ بھی آپ ادھر لکھیے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ان کی ٹیم ہے ڈویلپرز کی وہ آپ کو گائیڈ کرے گا وہاں سے ایک تو آپ ٹپ کلیم کریں آپ کو ایم ایسی آپ کے والٹ میں آئے گا دوسرا اب آپ نے اس میں بیلنس کیسے ڈالنا ہے تو اس وقت اگر میں ان کی ویب سائٹ پہ جاؤں تو یہ تین مختلف ایکچینجز اس وقت سکرین پہ مجھے نظر آ رہی ہیں میرا حال ہے تین سے زیادہ ایکچینجز پہ یہ لسٹڈ ہے کو کوئن بھی ہے بیٹ فور ایکس بھی ہے سی ایکس آئی او بھی ہے میں کو کوئن میں کے ذریعے آپ کو ایم ایسی بائی کرنا اور وہاں سے آپ کے میٹا گیٹ والٹ میں فنڈس کو ٹرانسفر کرنے کی ساری ٹیٹوریل دکھاتا ہوں تو کو کوئن کو جب میں کھولتا ہوں تو یہاں مین والٹ میں آتا ہوں تو یہاں ہنڈرڈ یو ایسی ٹی میرے پاس پڑا ہوا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس یو ایسی ٹی نہیں ہے کسی اور ایکچینج میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ یو ایسی ٹی بیٹی سی ایتھیریم کے ذریعہ بائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے فنڈس لے کے آنا ہے تو ادھر ڈپاؤزٹ پر کلک کرنا ہے آپ نے جیسے ڈپاؤزٹ پر کلک کریں گے یو ایسی ٹیٹی کا آگے اڈریس آجے گا اگر آپ بیٹی سی ہے تو اڈریس آجے گا یہاں سے اڈریس لے کے جس ایکچینج میں فنڈس پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ادھر لے کے آئے ہیں جیسے ہی ادھر آجیں گے تو مین اکاؤنٹ سے آپ نے یہاں ٹرانسفر پر کلک کر کے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں یہ فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں یہ ہنڈرڈ یو ایس ڈیٹی میں یہاں سے ٹرانسفر کروں گا یہ اوپر ٹریڈ سپار ٹریڈنگ اور جیسے ہی میں سپار ٹریڈنگ کروں گا تو نیچے یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے یہاں پر میں نے اوپر فیلحال تو بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کا پیر نظر آ رہا ہے یہاں سے میں نے سرچ کرنا ہے ایم ایچ سی اب میں جیسے ایم ایسی سرچ کروں گا تو تین پیر سے نظر آ رہا ہے یعنی میں ایم ایسی یو ایس ڈی ٹی کے ذریعے بھی بائی کر سکتا ہوں ایتھری ایم کے ذریعے بھی اور بی ٹی سی کے ذریعے بھی چونکہ میں نے اس وقت یو ایس ڈی ٹی میرے پاس بیلنس ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اچھا اس کے بعد آپ کو یہ آرڈر ٹائپ نظر آ رہا ہے لیمٹ کی بجائے آپ نے مارکٹ میں آنا ہے مارکٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ جتنے آپ نے یو ایس ڈی ٹی بائی کرنا ہے جتنا میرا یو ایس ڈی ٹی ہے اس کا میں نے ایم ایسی ٹوکن بائی کرنا ہے تو میں ہنڈرڈ پرسن پہ کلک کر کے بائی ایم ایسی پہ کلک کروں گا تو یہاں میرا آرڈر جو ہے فورن پروسس ہو گیا اس کے بعد فورن میں یہاں ایسٹس میں جاؤں گا اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جاؤں گا یہاں سے جو میں نے ایم ایسی ٹوکن بائی کی ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے میں دوبارہ اپنے جو ایم ایسی ٹوکنز ہیں ان کو ٹرانسفر کروں گا اپنے مین اکاؤنٹ میں کیونکہ وہاں سے میں نے ویڈراؤول لینی ہے تو یہ ٹریڈ پہ نہیں ٹرانسفر پہ میں نے کلک کرنا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے میں نے ہنڈرڈ پرسن اویلیویل بیلنس کو وہاں ٹرانسفر کرنا ہے جیسے ہی مین اکاؤنٹ میں میرا بیلنس آجے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں میرا جو جو میں نے نائنٹی نائن یو ایس ڈیٹی کے بائی کیے تھے ایٹ تھاؤن نائن ہنڈرڈ زیرو سکس ایم ایسی ٹوکن آگئے ہیں یہاں پہ میں ویڈراؤول پہ کلک کروں گا اب یہ ویڈراؤول پہ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے بڑی کیرفولی جب آپ ادھر میٹا گیٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے جو آپ کا لون والا اڈریس ہے وہ کاپی نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کے لون والے اڈریس پہ فنڈ آگئے تو وہ فنڈ نیٹورک پہ چلے جائیں گے وہ ضائع ہو جائیں گے تو آپ نے جو آپ کا مین والٹ کریئٹ کریں گے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے اڈریس کو کاپی کریں یہ کاپی پھر کاپی اور دوبارہ کو کوئن پہ واپس آئیں یہاں پہ آپ نے ویڈراؤل اڈریس دینا ہے اور میکسیمم جتنا ہے وہ سارا آپ نے کرنا ہے ریمارکس تینک یو کچھ بھی آپ ریمارکس دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر کنفرم پہ کلک کریں کنفرم ویڈراؤل پہ کلک کریں جیسے ہی آپ یہ ویریفکیشن کوڈ وغیرہ سارا کچھ انڈر کر کے سب میٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے ویڈراؤل جو ہے وہ لگ گئی ہے اب یہ کب اپروف کرتے ہیں جیسے ہی اپروف کریں گے تو میٹا ہیش ان کرپٹو کوئنز میں شامل ہوتا ہے جس کی آلموس انسٹنٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے یعنی ویڈن تھری سیکنڈ اکاؤنٹ میں بیلنس کریڈٹ ہو جاتا ہے تو ابھی تک اس وجہ سے کریڈٹ نہیں ہوا کیونکہ کوئنز کی جو میں نے ویڈراؤل لگائی ہے ابھی وہ پینڈنگ میں جا رہی ہے جیسے ہی وہ ویڈراؤل میری اپروف کریں گے ویڈن تھری سیکنڈ وہ بیلنس یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گا اچھا فنڈز میرے اکاؤنٹ میں آگئے ہیں اسی طرح جب آپ کے والٹ میں فنڈز آجیں گے ایم ایچ سی جو آپ کے مین ریگولر والٹ ہے تو اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر میٹا ایپس کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ پھر ہوم پیج پہ آجیں گے یہاں آپ نے یہ جو تھرڈ آپشن ہے میٹا فورجنگ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سب سے پہلی جو آپشن ہے میٹا گیٹ فورجنگ اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کا جو والٹ ہے اگر دو والٹس نظر آ رہے ہیں وہ لون والا سب سے پہلے تو اس کو وہاں سے ریموو کریں اور جیسے ہی مین آجے اس کے اوپر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہ والی آپشن آپ کو نظر آئے گی یہ گرین بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے سٹارٹ ایکٹیو فورجنگ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ ایکٹیو فورجنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ نے والٹ کا پاسورٹ رکھا ہوگا وہ پاسورٹ آپ نے یہاں پہ ویریفائی کرنا ہے اور یہ فورجنگ جو ہے اس وقت سٹارٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اچھا یہاں آپ کو فورجنگ کے بینفیٹ بتا دوں جیسے آپ فورجنگ کریں گے تو دو قسم کے بینفیٹ ہوئیں گے ایک تو ہر چار گھنٹے بعد یہ آپ کو ٹین ٹکٹس دیں گے اور چوبیس گھنٹے کے اندر تقریباً آپ کو سکسٹی ٹکٹس ملیں گی جس میں یہ لکی درا کروائیں گے اچھا اگر یہ ٹکٹس اچھا اس لکی درا میں اگر آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا کیونکہ اس میں صرف ون تھاؤزنڈ لکی میمبرز ہی ہوئیں گے اگر آپ ون تھاؤزنڈ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو تقریباً ہر تھاؤزنڈ ایم ایسی ٹوکن کے اوپر یہ ون پلس ایم ایسی پر ڈے کا یہ آپ کو دیں گے ایمیجن کریں کہ آپ وہ گرین بٹن پر کلک کر دیں ہیں تو پانچ منٹ کے باوجود آپ کا یہ فوجنگ سٹارٹ نہیں ہوتی اور یہ آپ لکھا آجاتا ہے میٹا پروکسی اس نہٹ رننگ اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ اب بھی یہ آپ کی فوجنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ بیلنس بھی دیکھیں کہ آپ سے ون تھاؤزنڈ ایم ایسی ٹوکن اس نے لے لی ہے باقی ریمیننگ بیلنس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس ایرر کو کیسے آپ نے ریموو کرنا ہے یہاں آپ نے نیچے رائٹ کلک کر کے یہ ٹاسک مینجر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں آپ نے سروسیز میں آکے یہاں ایم ایچ ایم ایچ سروسیز میں آکے یہ ایم ایچ ڈیسٹر پروکسی اس کے اوپر یہ دیکھیں اس وقت سٹیٹس اس کا سٹاپ لکھا نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ رننگ میں آ گیا اب آپ نے اس کو دوبارہ ایک بار سٹاپ کر کے دوبارہ آپ نے اس کی فورجنگ کرنی ہے اگر دوبارہ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے ایک بار اس کو یہاں پہ رننگ پہ لگا کے یہ سروسیز پہ ایم ایچ ڈیسٹر پروکسی کو رننگ میں لگا کے اس کے بعد لاغ اوٹ کر کے اپنا جو میٹا گیٹ اپلیکیشن ہے وہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر کے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا ہے اس کے دوبارہ اپنے میٹا گیٹ اوپن کر کے اپنے آپ کو لاغ ان کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے ایم ایس ڈیسٹر پروکسی سروس کو رننگ میں لائیا ہوں یہ دیکھیں فوراں نیچے میری جو پروکسی سروس ہے وہ رننگ میں آگئی ہے اس کو میں سٹارٹ فورجنگ پہ کلک کروں گا یہ فورجنگ سنس یہاں سے میری فورجنگ سٹارٹ ہو گیا ہے ہر چار گھنٹے بعد مجھے ٹین ٹکٹس ملیں گی وہ ٹین ٹکٹس پھر لکی ڈرا میں پارٹی سپیٹس کریں گی اور آگے کیا ریوارڈ سسٹم ہے اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا سٹیپ وان ہے تو آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے ابھی ویڈیو کو میں انڈ کرنے جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں ان کی سرویسز کو مزید میں انڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اگر ایسی چیز جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے دوبارہ ان کے ٹیلیگرام گروپ پہ جائیں وہاں پہ اپنے کوئیسٹنز لکھیں یہ بڑی ایکٹیو کمیونٹی ہے ان کی ٹیلیگرام کے اوپر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز میں وہ گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ